اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین نیشنل ہائیوئی آثورٹی کے دو اہم منصوبوں نارو وال کو لاہور سیالکورٹ موٹووے سے ملانے کے لیے چار رویہ رابطہ شہرہ اور سیالکورٹہ پسرور سڑکو دوہرہ کرنے کا سنگے بنیاد رکھ دی گیا ہے جو اس شہر کو بدل کے رکھ دے گا اور اس کا سہرہ ایف ٹیوڈیو اوکوک دیا گیا ہے جو اس روڈ پر مکمل کرے گا نیشنل ہائیوئی آثورٹی کے طرف سے جاری ہی ہے یہ بیان کے مطابق تے ہتر کلومیٹر طویل اس چار رویہ سڑک کی تعمیر سے لاہور اور نارو وال کے مابین سفری فاصل سمرش آئے گا ناظرین اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو نارو وال فیل وقت نیشنل ہائیوئی نیٹورک کے ساتھ منسلک نہیں ہے جس کی وجہ سے نکلو حرکت کی سہولیات کی کمی کی باعث یہ علاقہ زیادہ ترقی نہ کر سکا یہ چار رویہ کیارچوئے نارو وال کو نارنگ منڈی اور اس کے مضافاتی علاقہ جات کو لاہور سیالکورت موٹرو وی کے ذریعے موٹرو وی نیٹورک سے منسلک کرے گا جسے مسافروں کو ہائی سپیڈ سفری سہولیات میں یثر آئیں گی اس پروجیک کی تکمیل سے علاقے میں ذریعی معاشی اور تجارتی سرگریوں کو بھی فروغ ملے گا اس پروجیک سے کم و بیش پندرہ لاکھ افراد مصفیت ہوں گے اس سڑک سے روزانہ کم و بیش گیارہ ہزار گاڑیوں کی آمد و رفت یقینی بنے گی اور لاہور سے نارو وال کا فیصلہ ایک گھنٹہ کم ہو جائے گا اس پروجیک پر تقریباً سولہ عرب روپے لاغت آئے گی اور یہ اٹھارہ ماہ کی مدت میں پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا پچیس اشاریہ چھے کلومیٹر طویل سیالکورتا پسرور روڈ ڈسٹرک سیالکورت میں ایک اہم رابطہ سڑک شمار کی جاتی ہے جو سیالکورت پسرور اور گردنوا کے علاقوں کو آپس میں منسلک کیے ہوئے ہیں اگر ہم اس وقت نارو وال کا جائزہ لیں تو پہلے سے دو لین پر مشتمل اس سڑک پر یومیا بارہ ہزار گاڑیوں کی آمد و رفت کے باعث اس سڑک پر ٹرافک جائم رہتی ہے جو نہ صرف حاصلات کی شرح میں اضافے کا باعث ہے بلکہ اس سے ماحولیاتی علوتگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سڑک کو دہرہ کرنے اور اس لنک کی بحالی سے بہتر اور محفوظ سفری سہولیات کے ساتھ گاڑیوں کی ازدام میں خاطرخواہ کمی واقعہ ہوگی اور مسافروں کو بہتر اور محفوظ سفر میسر آئے گا ڈرینل سیسٹرم اور آبی اگزرگاہوں کو بہتر بنانے سے سیلاب کے دوران پانی کھڑا ہونے جیسے مسائل سے نجات پلے گی اس منصوبے سے تقریباً بیس لاکھ افراد مصفیت ہوں گے نیروڈ کی تکمیل کی بات کریں تو لنک ہائیوی کی تعمیر چار لینک ہائیوی سے سیالکوٹ موٹرووے لس ایم کو نارووال سے براہ راستہ نارک مندی تیہتر کلومیٹر تقریباً مکمل تھاڑیا چاہے گا جس میں نارووال ایسٹرن بائی پاس شامل ہے زلہ نارووال میں لاہور سیالکوٹ سے موٹرووے لنک ہائیوی چار لائنس کی تعمیر بشمول نارووال ایسٹرن بائی پاس کی تعمیر کے لیے دس ارب روپے کے منظوری بھی دے دی گئی اس خبر سے ہیلیان نارنگ اور نارووال کے عوام کے چہرے کھل اٹھے ہیں اس تناظر میں مرید کے کہ نارووال روڈ پر ائرپورٹ بنانے کے بھی پروپوزرز یہ گئے ہیں چگ بھلا کے مقام پر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا نیو کامپس بننے جا رہا ہے اور یہاں ٹیچنگ ہاؤسپیٹر بنانے کی بھی تجویز دی گئی یوں مستقبل قریب میں نارووال روڈ تجارتی، سنتی، ترقی کی حیثیت اختیار کر جائے گا ہماری گزارش ہے کہ کالا خطائی روڈ کو بھی ایکسپریس وے کا حصہ بنایا جائے کیونکہ لاہور سیالکورٹ موٹرو وے پے بلخا کے مقام پر کالا خطائی روڈ لنک موجود ہے اس کے علاوہ راوی اربن پروجیکٹ منصوبہ بھی کالا خطائی روڈ سے منسلک ہے مزید براہ کہ نارووال مرید کے روڈ پر لدھے کے غربی کے مقام سے علاپور سیدان تک ایک لنک روڈ بائی پاس بنانے کی اشع ضرورت ہے کیونکہ اس بائی پاس سے نیو نارووال روڈ کے مرید کے نارووال جو مستقبل میں ایکسپریس وے بننے جا رہی ہے ان دونوں سڑکوں کو آپس میں لنک ہو جانے سے فاصلے میں کمی، وقت، فیول کی بچت اور محفوظ سفر کی سہولیات عوام الناس کو مجسر آئیں گی نارووال پاکستان کا ایک اہم شہر ہے اور اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کی تحصیل شکرگرد سے پاکستان کا میاری وقت پیا جاتا ہے اس لئے اس کو غالباً چرتے سورج کی سزمین کہا جاتا ہے پنجاب کے شمال مشرق میں درائے رابی کے گنارے پر واقعہ تاریخی اور خوبصورت نارووال کو زلہ بنے تیس سال ہو گئے سن 1991 سے پہلی ناروال زلہ سیالکورٹ کی ایک تحصیل ہوا کرتا تھا اور ایک انتظامی عدالتی امور کے لیے لوگوں کو لمبی مسافر تیہ کر کے سیالکورٹ جانا پڑتا تھا سرکوں کے خراب حالت کی وجہ سے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی عام آدمی کا پورا دن ضائع ہو جاتا تھا اسی ضدورت کے پیش نظر اور عوام کی سہولت کی خاطر زلہ ہیٹ کوارٹر یہاں شفٹ کیا گیا اور اس پہ شکرگر اور زفر وال کی تحصیلیں شامل کی گئیں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر زلہ ایک تجارتی مرکز بن چکا ہے اس علاقے کا چاولت بہت مشہور ہے جو بہرے انہیں ممالک بھی پھیجا جاتا ہے ناروال شہر بھارت کی سرح سے تقریباً چار اشاریہ پانچ شیلومیٹر کے فاسے پر واقع ہے یہاں پنجابی اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں جنوب مشرق میں راوی کے ساتھ بھارت کے اصلاح امرسر اور گرداسپور واقع ہے جبکہ شمال میں جمع کشمیر واقع ہے شمال مغربے سے آلکورت جبکہ شیخ اپورا اور گشرا والا واقع ہے ناروال ہی میں دریائے راوی بھارے سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس خلافہ یہاں نالا، ایک نالا، ڈیک نالا، نالا، انسر، نالا بین اور نالا بلخوں بہتے ہیں ناروال کا کشمیر کے ساتھ پرانا گہرا اور جغرافیا تعلق ہے ناروال کی تحصیل شکرگر کو باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے شکرگر کے معروف گاؤں بڑا بھائی مسرور سے جمع کشمیر کی ورکنگ پاؤنڈری شروع ہو جاتی ہے اس گاؤں سے پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم لیا جاتا ہے پاکستان میں سب سے پہلے سورج شکرن اسی گاؤں پر پڑتی ہے اسی گاؤں سے کشمیری پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اتلا صاف ہو جانے کے بعد اس علاقے سے جمع کشمیر کے خوبصورت پہاڑ بلکہ صاف دکھائے دیتے ہیں راکو کشمیر میں جلے والی بتیوں کو یہاں سے پاس آنی دیکھا جا سکا ہے نارو وال کے کل تینوں تحصیلوں بورڈر پر واقع ہے یہ سرزمین 1965 اور 1991 میں ایک پاک فوشی بہادر نوجوان کی قربانیوں اور دلیرانہ لڑائی کی بھی شاہد ہے اس علاوہ سرزمین کے ہزاروں شہدانیں بھی اس مادر عزیز کی حفاظت کے لیے پریجانے قربان کی تحصیل شکرگر تقسیم سے قبل بھارت کے ظلہ گورداسپور کی تحصیل تھی گورداسپور اصولی طور پر پاکستان کے حصے میں آتا تھا مگر تقسیم کے تمام کا واہی توڑ کر اس علا کو بھارت کی چھولی پر پھینک دیا گیا اور بھارت کو کشمیر جانے کے لیے زمینی راستہ فراہم کیا گیا گورداسپور کے علاوہ بھارت کے پاس کشمیر جانے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا کشمیر کی واہی دریوے لائم بھی پاکستان کے ظلہ سیالکورٹ سے ہوگئے گزرتی تھی جبکہ کشمیر کی تمام تجارت، عام درخت اور خطو کتابت بھی سیالکورٹ اور راوی پنٹی کے راستوں سے ہی ہوتی تھی ناظرین یہ ایک اہم شہر ہے حدہ کے پنجاب کے مسافات میں سورج کا شمکیلہ گولہ اتنی شفافیت سے مہکتا ہے کہ اگر آپ ناروال کے کسی گاؤں میں سڑکے کنارے دھابے پر چائے پینے بھی بیٹھتے ہیں تو دھوپ چائے کی رنگت میں اتھراتی ہے آپ خود کو زمین و آسمان کے مشترکانی کے پانی میں محسوس کرنے لگتے ہیں ناروال ویسا ہی ہے جیسے پنجاب کا سارا مزافات مزافات میں کہانیاں رہ جاتی ہیں لوگ چلے جاتے ہیں بڑے شہروں کی طرف بڑی، نیلی، پیلی، ہر امارکوں اور بڑی بڑی سڑکوں والی شہروں میں جہاں شراتے، بھرتی، گھاڑیوں کے شور سے ہر روز مروت کے نقوش مٹتے جاتے ہیں یہ نئی روڈ بننے کے بعد اس شہر کا سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا لاہور تک تو فاصلہ منٹو تک رہ جائے گا ناظرین آپ ناروال ایکسپریس وی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمینس سیکشن بھی ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دوبارہ ہر قسمت پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنی والی اس طرح کی ہر نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی